حضرت امام مہدی کے حروش کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا چودہ سو سالہ یہ نظریہ ہے کہ وہ آخری دور میں تشریف لائیں گے اور امت مسلمہ کی قیادت کریں گے اللہ کی زمین پر قطال پی سب اللہ کے ذریعے اللہ کا قانون ناپس کریں گے جس کے نتیجے میں دنیا میں امن و انصاب کا بولہ بالہ ہو جائے گا حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا امام مہدی میرے حاندان میں سے حضرت پاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہوں گے اور حضرت ابو اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت علیہ رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب زادے حضرت حسن رضی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر کہا میرا بیٹا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پرمایا سردار ہے ان قریب اس کی پشت سے اے شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا اور احلاق و عادات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوگا ظاہر شکل و صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہ ہوگا پھر حضرت علیہ رضی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو عدل و انصاب سے بردینے کا واقع بیان پرمایا حضرت ابو سعید حضرت علیہ وسلم نے پرمایا امام مہدی میرے اولاد میں سے ہوں گے روشن و کشادہ پیشانی اور انچی ناک والے اور زمین کو عدل و انصاب سے بردیں گے جس طرح وہ ظلم و ستم سے بری ہوئی تھی وہ سات برس تک زمین پر برسر اقتدار رہیں گے امام مہدی والدہ کی طرف سے حضرت خسن و انطلق کے اولاد میں سے ہوں گے اور ماں کی طرف سے حضرت خونسیر انطلق کے اولاد سے ہوں گے